دیش میں نوٹ کو لے کر جنتہ کا درد برقرار ہے دوسرے دن بھی دوپہر ہو چکی ہے لیکن دیش کے ہزاروں ایٹی ایم آج بھی کام نہیں کر رہے ہیں ایٹی ایم پر مارا ماری جاری ہے راجدھانی دلی کا بھی یہی حال ہے سبح سے ہی لوگ ایٹی ایم کے باہر لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی در ستا رہا ہے کہ کہیں ان کی باری آتے آتے ایٹی ایم بھی کھالی نہ ہو جائے دلی کے چھے الگ الگ جگہوں کے تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی ایم کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں کئی جگہ بھی رہے ہیں تو سو سو کے پانسو کے درشن نہیں ہیں اور کئی جگہ تو صرف لائنیں ہی لمبی ہیں ایٹی ایم میں پیسے نہیں ہیں لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ظاہر سے بات ہے کالی دھن کے خلاف مودی سرکار کے ایک اچھے قدم کی کچھ سائیڈ ایفیکس سے لوگ آج بھی جوج رہے ہیں پارسو اور ہزار کے نوٹ بند ہونے کے بعد آج ایٹی ایم کھلنے کا دوسرا دن ہے تو ایک طرف جنتہ کا حال بے حال ہے تو وہی دوسری طرف کالی دھن رکھنے والے پی ایم کا پلان فیل کرنے میں لگے ہیں جب سے کالی دھن پر سوجکل سٹرائک ہوئی ہے تب سے کالی دھن رکھنے والوں کا دماغ کمپیوٹر سے بھی تیز چل رہا ہے اپنی کالی کمائی کے پیسے کو بچانے کی آخری کوشش میں لوگ ترہ ترہ کے ترکی میں لڑا رہے ہیں یہ پشم منگال کے مالدہ کا سوجہ پور علاقہ ہے یہاں بینکوں کے باہر کا نظارہ بھی پورے دیش جیسا ہی لیکن یہاں یہ کھیل چل رہا ہے نیمالدہ میں بینک اکاؤنٹ خریدنے بیچنے کا کھیل چل رہا ہے غریب کسان اور مجدور بھی اپنے بینک اکاؤنٹ میں پھاری بھرکم رقم جمع کروا رہے ہیں دراصل غریبوں کے بینک اکاؤنٹ پر کالا دھن رکھنے والوں کی نظر ہیں جو لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں کہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ان کا پیسہ جمع کروا ہو اور بطلے میں کمیشن لے جاؤ جب آج تک کی ٹیم نے مالدہ کے بینکوں کے باہر جمع بھیڑ کا ریالٹی چیک کیا تو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے آج تک کبھی بینک کی شکل نہیں دیکھی وہ بھی بینک آ کر بڑے بڑے اماؤنٹ جمع کر آ رہے ہیں زاہر ہے شک تو ہوگا ہی اب ذرا انہیں دیکھی یہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ بھیق مانگ کر اپنا گزارہ کرتے ہیں لیکن آج وہ بینک آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا بینک اکاؤنٹ پیچ دیا ہے آج تک کی پرتال میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ مالدہ کے بڑے بڑے بزنسمن اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے غریب لوگوں کے بینک آکاؤنٹ کا سہارہ لے رہے ہیں مالدہ کے بینکوں کے باہر لائن لگائے کھڑے ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں تھی جو دوسرے کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروانے آئے تھے ایسا نہیں ہے کہ مالدہ میں بکتے بینک آکاؤنٹ کی خبر بینکوں کو نہیں لیکن وہ جو کر سکتے ہیں اتنا ہی کر رہے ہیں پبلک سیکٹر بینکوں نے تو اپنے علاقے میں ایسے نوٹیس بھی لگوائے ہیں کہ جو بینک آکاؤنٹ خریدنے کے چھپ لوگوں سے بچنے کی صلاح دے رہے ہیں مالدہ میں بینک آکاؤنٹ خرید سکتے ہیں غریب لوگ چند روپےوں کے خاطر اپنے بینک آکاؤنٹس بیچنے میں ہی اپنا منافع سمجھ رہے ہیں وہ بھی بینہ یہ سمجھے کہ اس سے کتنی مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں اندرجیت کنڈو مالدہ پشم منگال آج تک بھاگتے بھوت کی لنگوٹ ہی کافی یہ دیش میں کالی دھن رکھنے والوں کے من کی بات ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ان دنوں دیش بھر میں کالی دھن کو سفید کرنے کا دعویٰ کرنے والے جو گار میکنک اکٹیویٹ ہو گئے ہیں آج تک کہ سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے خوفیہ کیمرے میں ریکارڈ ہوا وہ سچ جو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کالی دھن کو سفید کرنے کے کام میں لگی ٹولیوں کے جس جگار میکنک سے اب ہم آپ کو ملوانے والے ہیں وہ ہیں دلی کے بھاسکر سیروہی وہ دلی کے ایک بڑی بیلڈر کمپنی میں بزنس کنسلٹنٹ ہے بھارہ سیروہی نے آج تک کہ خوفیہ کیمرے کے سامنے کالی دھن کو سفید کرنے کی فل گیارنٹی دی نیم اور شرطیں آپ خود بھاسکر سیروہی سے سن لیچیں تو اس حساب سے جو آپ کا بھیلڈر کی خواسٹنگ آرہی ہے جو آپ ہمیں دیں گے وہ ہے ایک کروڑ ستہائیس لاک سمتنگ کا اور اس میں سے جو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کش کا وہ ستہامل ناک روپے گرید ہے ایک کروڑ ستہائیس لاک سمتنگ کا سمیں آپ مجھے کیلک ہے بھانی کٹے سکتے ہیں ہی 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 کندھ دہ لیٹ بہت بھانی دی جائے آپ کی سر وائٹ ویالیو رہی ہے خود oyét بھانی سمتنگ مطلب ایک کروڑ ستہائیس لاک سمتنگ ایسا نہیں ہے بھاسکر کی بڑی بیلڈر کمپنی کے بزنس کنسلٹینٹ بھاسکر بلیک کو وائٹ کرنے کے نو سکھیئے وہ تو اس کام کے پرانے کھلاڑی ہیں آپ لوگ پہلی باری کر رہے ہیں Мы papa ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا کبھی ہو سکتا ہے ریال اس کے لیے ایسا ہوتا ہے ہر چودہ پانچ میں کسٹمر کم کر آئے یا جادہ کر آئے کبھی یہ پانچ سار ہزار کے نمک بین ہیں کچھ سے بعد سیٹی لیایا لیکن منی کے ایڈجسمنٹ آج آئیے ہوں سر آج آج آئیے ہوں سر آج کل تو پورے دن سب کچھ دلی کی بڑی بیلڈر کمپنی کے بزنس کنسلٹنٹ بھاسکر سے ہم نے پوچھا بیلڈر کو پورانی کرنسی لینے میں کیا فائدہ تو بھاسکر نے ہمیں اس بزنس کی پوری ABCD سمجھا دی موسیقی اگر یہ لیسے ڈاؤن نہیں ہوتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑا سب لوگ لے رہے ہیں کمپنی کو اس میں لاؤس بھی کیونکہ کمپنی جہاں اس کش کو خبائے گی باگ میں بھاسکر کے بارے ہیں یا بھی وہ اترے پیسے بھی نہیں چھپڑا ہم تو آپ سے پوری بیلڈی موسیقی 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 یہ ہیں ڈلی کے کارتک ریال اسٹیٹ کنسلٹنٹ کمپنی کے ڈریکٹر نتین سانگوان نتین نے ہمیں وستار سے بتایا کہ پرانی کرنسی والی بلیک منی کو نئی کرنسی میں کیسے بدلا جائے گا نتین نے اس کے بعد دوسرا طریقہ بتایا جس سے پرانے نوٹوں کی بلیک منی کو پروپٹی میں لگا کر کیسے وائٹ کیا جا سکتا ہے موسیقی یہ تو ہو گیا کہ اگر ہمیں صرف انویسٹ کرتا ہے انویسٹ کرتا ہے نا آپ ابھی بتا رہے تھے کہ جس میں آپ واپس بھی کرتے ہیں ہاں واپس ہاں اس میں کیا ہے سبسکر آپ کو بس دو کوڑ دو کوڑ پہ دو کوڑ پہ اپنے کمی کو اپنی دے گئے میرے کو دے گئے آپ بھی میری سکیلی ہے تو ہمیں کمی کو دے گئے آپ کو دو کوڑ پہ اپنے پروپٹی بک کر لے گئے آپ کو چار پیٹ آپ کے اٹھے گئے آؤں اس کیسے کیا ہے سبسکر آپ کو پاس وائٹ اوپنے پیل سے ہاتھا ڈلی کے بیلڈر نتین سے بات کرتے ہوئے ہمیں پتہ چلا کہ ریال اسٹیٹ کے بزنس میں بلیک منی کا کوڈ ورڈ کیا ہوتا ہے نام صحیح رکھا ہے انہوں نے بلیک کا کوڈ ورڈ اچھا ہے بی بارٹ بلیک کا کوڈ ورڈ ہے نا ہی بی بارٹ آدمی سمجھ ہی نہیں آیا بی بارٹ کیا نتین نے ہمیں بتایا کہ جب سے موڈی سرکار نے پانچ سو اور ہزار کے نوٹ بند کیے ہیں تب سے کئی بلڈر بلیک منی کو وائٹ کرنے میں لگے ہیں موڈی سرکار نے پانچ سو اور ہزار کے نوٹ بند گننے گا اب سنو اب بلڈر بند ہے اب ہی جو ہے اب لے رہا ہے دو چاہتر لیں گے اس کے بعد نہیں لیں گے کیا وہ کہاں تھے لکھے چاندہ کنے پاسا تھا اب ترے اب ترے یوز کر سکتے ہیں اب تو کافی سیٹی ہے بلڈروں کے بیمکو کی کچھ میں ٹانجیسن دکھانے ہوگے ہیں اب کافی سیٹی کوڑی ہو جائے ہیں موڈی کے بیلڈروں کے بیلڈروں کے مدر آگے ہیں اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ کالا دھن کہاں کھپائے جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ کہیں گے ریال اسٹیٹ سیکٹر میں آج تک کے کیمرے میں ریکارڈ ہوئے بلڈروں کی باتیں سن کر آپ کو اس بات کی سچائی کا احساس ہو جائے گا جمشید خان کے ساتھ سشانت پاٹھک سپیشل انویسٹیگیٹیو ٹیم آج تک دلی کی بڑی بلڈر کمپنی کے بزنس کنسلٹنٹ بھاسکر کے بعد ہماری ملاقات ریال اسٹیٹ کے ایک اور جھگار میکینک سے ہوئی یہ ہیں دلی کے کارتک ریال اسٹیٹ کنسلٹنٹ کمپنی کے ڈریکٹر نیتین سانگوان نیتین نے ہمیں وستار سے بتایا کہ پرانی کرنسی والی بلیک منی کو نئی کرنسی میں کیسے بدلا جائے گا نیتین نے اس کے بعد دوسرا طریقہ بتایا جس سے پرانے نوٹوں کی بلیک منی کو پروپٹی میں لگا کر کیسے وائٹ کیا جا سکتا ہے ہم رکھیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سو بریک کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہی آج تک